اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی دور سے یہ پکارتا ہوا آیا اے دو زبیہوں کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں دو زبیہوں کا بیٹا ہوں پہلے زبی سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور دوسرے زبیہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تھے زبیہ اول حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو مشہور ہے جس کے ذکر کی یہاں ضرورت نہیں وہ تقریبا ہر مسلمان کے علم میں ہے تاہم زبی ثانی حضرت عبداللہ کے واقعے کا تذکرہ اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے حضرت عبد المطلب اپنے چچا کی وفات کے بعد بیت اللہ کی سقایا اور رفادہ یعنی پانی پلانے اور کھانا کھلانے کے ذمہ دار بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بتایا میں ہجرِ اسفت کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اس نے مجھے کہا تیبہ کو کھو دو میں نے اس سے پوچھا تیبہ کیا ہے مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا دوسری رات پھر خواب میں وہی شخص آیا کہنے لگا برراہ کو کھو دو میں نے پوچھا برراہ کیا ہے وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا اس نے کہا مزنونہ کو کھو دو میں نے پوچھا مزنونہ کیا ہے وہ بتائے بغیر چلا گیا اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کو کھو دو میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے اس پار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجمع کو سیراب کرتا ہے تیبہ برہ اور مزنونہ یہ سب زمزم کے نام ہیں عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ گوہ کس جگہ ہے اس نے بتایا حرم شریف میں جاؤ وہاں ایک کوہ آئے گا اور زمین پر تین بار ٹھونگ مارے گا وہاں وہ پاک پانی زمزم ہے دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارس کے ساتھ حرم میں تشریف لے گئے اس وقت ان کے یہاں یہی ایک لڑکا تھا انہوں نے دیکھا وہاں ایک کوہ آیا اور زمین پر تین بار ٹھونگ ماری اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب ظہور زمزم کے بعد بنو جرہم کا قبیلہ آباد ہو گیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں بہت سی بے اعتدالیاں در آئیں اور ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا وہ بیرون مکہ سے آنے والے لوگوں پر ظلم ڈھاتے لوگوں کی طرف سے کعبہ موظمہ کے لیے پیش کیے جانے والے تحائف اور ہدایہ کھا جاتے حرمت مکہ کا خیال نہ رکھتے چنانچہ ان کی بے اعتدالیوں اور حجاج کرام پر ان کے ظلم اور زیادتیوں کی پاداش میں اللہ تعالی نے ان کو اعزاز و اقتدار سے محروم کرنے اور مکہ مکرمہ سے نکالنے کا فیصلہ کیا تو بنو بکر بن عبد مناف بن کنانا اور بنی خزا نے ان پر حملہ کر دیا بنو جرحم شکست سے دوچار ہوئے ان کے سردار عمرو بن حارس بن مداد نے کعبہ مشرفہ کے نفیس اور بیش قیمت تحائف و ہدایہ کو چاہے زمزم میں پھینک کر اسے مٹی سے اس حد تک پاٹ دیا کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا کہ ہم تو مکہ کی سکونت اور زمزم پینے کی سعادت سے محروم ہو رہے ہیں بعد میں آنے والے بھی نہ پی سکیں اور اپنے قبیلے سمیت یمن کی جانب فرار ہو گیا اس واقعے پر طویل مدد گزر گئی اور زمزم کا تذکرہ اور اس کا محل و وقوع تقریباً تین سو سال لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گیا اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی کے جدہ امجد سردار عبد المطلب کو اس عزاز سے نوازا پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب قدال لے آئے اور قدائی کے لئے تیار ہو گئے لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں قدائی نہیں کرنے دیں گے تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لئے قربانیاں کرتے ہیں یاد رہے کہ جب سردار عبد المطلب نے چاہے زمزم کی تلاش کے لئے قدائی شروع کی تھی تو اس وقت انہی لوگوں نے رکاوٹ ڈالنے کی پوری پوری کوشش کی تھی مگر عبد المطلب کو چونکہ اپنے خواب کے سچے ہونے کا پورا یقین تھا اس لئے انہوں نے قوم کی مخالفت کی پرواہ نہ کی عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارس سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو میں قدائی کا کام کرتا رہوں گا اس لئے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے آخر انہوں نے خدائی شروع کر دی حضرت عبد المطلب خدائی کرتے اور حارس مٹی اٹھا کر باہر پھیکتے حضرت عبد المطلب کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میرے زیادہ بیٹے ہوتے تو آج مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہوتی تو اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ اگر آپ مجھے دس بیٹے عطا فرمائیں تو میں ان میں سے ایک آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا جلد ہی گوئے کے اثار نظر آنے لگے یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے یہ دیکھو یہ اسمائیل علیہ السلام کی تعمیر ہے جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کے قسم یہ ہمارے باپ اسمائیل علیہ السلام کا کواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے یہ سنکر عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا یہ مجھ اکیلے کا کام ہے اس پر قریش نے کہا تو پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگرا کریں گے عبد المطلب بولے کسی سے فیصلہ کروا لو انہوں نے بنو ساتھ ابن حضیل کی کاہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا یہ کاہنہ ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی آخر سردار عبد المطلب بنو عبد مناف کے کچھ لوگ اور قریش کے ہر ہر قبیلے سے ایک ایک معتبر اور معزز شخص قافلے کی صورت میں روانہ ہوئے سفر طویل تھا اور بے آب ہو گیا ویران سہرہ تھا اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بے آبان میدان تھا وہاں کہیں پانی نہیں تھا اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا سردار عبد المطلب کے مخالف قروح کے پاس کچھ پانی ابھی موجود تھا آپ نے ان سے پانی طلب کیا تو انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور یہ مجبوری ظاہر کی کہ ہم اس وقت ایسی جگہ پر ہیں جہاں پینے کے لئے مزید پانی دستیاب نہیں ہم اگر آپ کو پانی دے دیں تو ہم بھی مشکل میں پھنس سکتے ہیں اس صورتحال میں عبد المطلب نے اپنے رفقہ سے مشہورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے رفقہ نے کہا کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں آپ جو حکم دیں ہم وہ ہی کریں گے تو عبد المطلب نے کہا کہ ہم میں جس قدر حمد ہے ہر کوئی اپنے لئے ایک گڑھا کھو دے تاکہ ہم میں سے اگر کوئی آدمی مر جائے تو باقی لوگ اسے گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دیں اس طرح یہ ہوگا کہ ہم سب بغیر قبر کے مرنے کی بجائے صرف آخری آدمی بغیر قبر کے رہ جائے گا سب نے کہا کہ آپ کی تجویز بہت اچھی ہے چنانچہ سب نے گڑھے کھو دے اور پیاسے بیٹھے موت کا انتظار کرنے لگے اسی دوران سردار عبد المطلب نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمارا اس طرح اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا اور دور دھوب نہ کرنا اور زندگی بچانے کے لیے کچھ نہ کرنا انتہائی کم حلمتی ہے اٹھو یہاں سے پوچھ کریں شاید اللہ تعالی ہمیں کہیں سے پانی مہیا کر دے چنانچہ انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا ان کی یہ بات سن کر سب لوگ اٹھ کر کوچ کی تیاریاں کرنے لگے ان کے مخالفین یہ سب منظر دیکھ رہے تھے سردار عبد المطلب اپنی سواری کی طرف بڑھے اس پر سوار ہو کر روانہ شیری پانی کا چشمہ ابل پڑا پانی کو دیکھ کر سردار عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا سب لوگ رک گئے سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے پاس موجود تمام مشکیں اور مشکیزیں بھی پانی سے بھر لیے آپ کے مخالفین قدر پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے اس عظیم المرتبت دادا اور قریش کے خوش خصال سردار نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں سے فرمایا کہ ہمارے اللہ نے ہمیں وافر مقدار میں شیری پانی مہیا فرما دیا ہے آؤ تم بھی پانی پی لو اور اپنے مشکیزے بھی بھر لو چنانچہ سب نے خوب پانی پیا اور اپنی ضرورتیں پوری کی اور مشکیزے بھی پانی سے بھر لیے یہ سارا منظر اللہ تعالی کی طرف سے سردار عبد المتلق کو ملنے والا عزاز اور ان کا اخلاق دیکھ وہ سب لوگ کہہ اٹھے کہ اللہ کی قسم اللہ تعالی نے آپ کے حق میں اور ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا ہے اسی نے آپ کو زمزم کی سعادت سے نوازہ ہے اے سردار اللہ کی قسم ہم زمزم کے بارے میں کبھی بھی آپ سے تنازہ نہیں کریں گے جس ذات نے آپ کو اس زمزم سے بھی سیراب کرے گی آؤ یہیں سے واپس چلتے ہیں اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالی عبد المطلب پر مہربان ہے لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کہنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں چنانچہ سب لوگ وہیں سے مکہ مکرمہ کی طرف واپس لوٹ آئے واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کوئی کی خدائی شروع کی ابھی تھوڑی سی خدائی کی ہوگی کہ مال دولت تلواریں اور زرہیں نکل آئیں اس میں سونا اور چاندی بھی تھا یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے گھیر لیا انہوں نے عبد المطلب سے کہا عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے ان کی یہ بات سن کر عبد المطلب نے کہا نہیں اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے آؤ پانسوں کے تیروں سے قرآ ڈالیں انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا دو تیر کعبہ کے نام سے رکھے گئے دو عبد المطلب کے اور دو قریش کے باقی لوگوں کے نام کے پانسہ پھیکا گیا تو مال و دولت کعبہ کے نام نکلا تلواریں اور ذرہیں عبد المطلب کے نام اور قریشیوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے اس طرح فیصلہ ہو گیا عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا زمزم کی خدائی سے پہلے عبد المطلب نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اس کی خدائی کو مجھ پر آسان کر دے میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کر دوں گا اللہ تعالیٰ ان کی دعا اور منت کو شرف قبولیت بخشا اور ان کے دس یا بارہ بیٹے پیدا ہوئے جن میں سے ایک جناب حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و 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 پورے خاندان کے بہت چہیتے تھے حضرت عبدال مطلب کو ان سے بہت محبت تھی دس بیٹوں کی پیدائش کے بعد جب تمام کے تمام نوجوانی کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبدال مطلب کو اپنی منت یاد آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا سب نے والد کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا قرآن دازی میں ان دس بیٹوں کے نام کا قرآن ڈالا گیا جب عربوں کے مخصوص طریقے سے قرآن دازی کی گئی تو قرآن حضرت عبداللہ کے نام نکلا حضرت عبدال مطلب یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے کیونکہ شدت محبت کی وجہ سے ان کا دل نہ چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ کو قربان کر دیں مگر چونکہ وہ منت مان چکے تھے تو اس کی خلاف فرضی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے چنانچہ حضرت عبداللہ کو لے کر قربان گاہ کی طرف بڑھے حضرت عبدال مطلب رضی اللہ عنہ انہیں زباہ کرنے کے لئے حرم محترم لے آئے اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی کہ ان کو زباہ نہ کیجئے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لایا کرے گا کہ اس کو زباہ کرے پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی کہ ان کو زباہ نہ کیجئے بلکہ انہیں حجاز لے چلئے وہاں ایک کاہنہ عورت ہے آپ اس سے مسئلہ بیان کریں اگر اس نے بھی ان کو زباہ کرنے کا حکم دیا تو پھر آپ کو اپنے صاحبزادے کے زباہ کرنے کا مکمل اختیار تو آپ اس تجویز کو قبول فرما لیجئے پھر سب اس عورت کے پاس پہنچے اور سارا ماجرہ سنایا اس عورت نے کہ تمہارے ہاں جو دیت کی مقدار مقرر ہے یعنی دس اونٹ تم اونٹوں اور عبداللہ کے درمیان قرآن دازی کرو اور اگر لڑکے کے نام کا قرآن نکلے تو اونٹوں کی مقدار بڑھا دو اور اس طرح کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر قرآن نکل آئے پھر اس لڑکے کی بجائے وہ اونٹ زبا کر دینا اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں اور دس اونٹوں کے درمیان قرآن دازی ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا دس اونٹ زیادہ کیے تو دوبارہ حضرت عبداللہ کا نام آیا اور جب بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی دادات سو ہو گئی تب اونٹوں کے نام قرآن نکلا وہاں موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے حضرت عبدال مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک بات دی حضرت عبدال مطلب نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک تین بار اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس قرے کو تسٹیم نہیں کروں گا چنانچہ یہ عمل تین بار دہرائیا گیا اور ہر بار اونٹوں پر ہی قرآن نکلا تب حضرت عبدال مطلب نے تکبیر کہی اور صفا مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربان کر دیا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں یہ اصور تھا کہ ایک جان کے بدلے دس اونٹ دیے جائیں حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ سو اونٹ دیا جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس قصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انا ابن الزبی ہین میں دو زبی ہوں قربانیوں کا فرزند ہوں یعنی اسماعیل اور عبداللہ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجئے ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اللہ تعالی آپ تمام دوستوں کا عامی و ناصر ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ